امریکہ کے غلام بنا گئے انہوں نے رکھا ہوا ہے بھئی عمران خان لوگوں سے ٹیکس کٹھا کر کے لوگوں کو پٹرول پہ رلیف دے رہا ہے یہ تو ہم لوٹنے کے اوپر آئے ہوں ہیں شباز شریف سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دے ایسے بدبخت لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دے گئے شباز شریف کو گئے انہوں سے مارتے انہوں سے تیل چھچے بند کر دے سارا بند کچھ کر دے ساروں کو مارتے بند کر دے یہ جو حکومت آئی ہے نا یہ بھی رات کے اندھیرے میں ہی آئی ہے رات کے اندھیرے میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت 20% پر اضافہ کر دی ہے رات کے اندھیرے میں اور بہت کچھ ہوا ہے ساری سازش ہوئی ہے یہ رات کے اندھیرے میں ہی ہوئی ہے پٹرول مہنگا میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دودھ کیلو لے لے کر ہمیں ایک لیٹر پٹرول دے دے کریں کبھی نہیں ہو سکتا حکومت چھوڑ ہے اسلام علیکم ڈیلیو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید آدل حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام پر ایک مرتبہ پھر سے پیٹرول بم گرا دیا اور پچھلے 20 دنوں میں یہ پیٹرول میں تیسرا بڑا اضافہ ہے اور اب پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے نواسی پیسے مقرر کر دی گئی ہے اس وقت پیٹرول بم پر آپ کو بے تہاشا رش نظر آ رہا ہوگا پاکستان کی عوام پر اس اضافے سے کیا گزر رہی ہے آئیے پاکستان کی عوام سے جانتے ہیں سر 20 دن میں تیسری بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا سمجھتے ہیں کیسا فیصلہ قومت سر سمجھتے تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو سمجھ بھی کچھ نہیں آرہی کہ یہ مجودہ قومت کر کے رہی ہے عوام کے ساتھ عوام تو بالکل ایک چکی میں پیسی گئی ہے جس طرح ان لوگ کر رہے ہیں دن دہاڑے راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں اضافے میں چلی جاتی ہیں عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے تو لہذا میری اپیل ہے کہ پرائم مینسٹر صاحب سے مزیراعظم شباشتیف صاحب سے میری اپیل ہے کہ لہذا اس عوام کا کچھ خیال کریں کچھ سوچیں یہ عوام اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جتنا آپ لوگوں نے اس عوام پر ڈال دی ہے بس اب لا جواب ہو گئے ہیں اس حکومت سے کہ آپ نے لڑائی نہیں کر دی انجھے کہ سر آپ نے تھوڑا پٹرول ڈال دی ہے یقین کریں کہ لڑائی والی سٹوئیشن تھی میں خود پتہ نہیں کتنی گرمی تھے گھر میں نکلا ہوں سر پہ بھینگ دی ہے اتنا بوجھ یہ پٹرول کا یہ عکومت جو ہے نا بلکل فلاپ ہوتی جا رہی ہے اور مگائی در مگائی کرتی جا رہی ہے قریبوں کا جنا دو آلو گئے قریب اب کھانا کھانے سے بھی کاثر ہو گئے ہیں سمجھتے ہیں یہ عکومت کا جو فیصلہ ہے وہ عوام دوست نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں یہ عوام کش ہے یہ عوام کش ہے عوام کو قتل کر دینا ہے عوام کو بھخہ مار دینا ہے ان لوگوں نے اور ہم ہی آپ کو چاہیز کرتے ہیں غریبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں غریب غریب تو آپ کو غریب دی کر آپ کو اوپر لاتا ہے غریب تو آپ کو سب کچھ لائے سب کچھ دے دیتا ہے آپ کو ان کے لئے بدمشیاں کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ جو حکومت آئی ہے نا یہ بھی رات کے اندیرے میں ہی آئی ہے اگر یہ دن کے اجالے میں آتی نا تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا فیصلہ حکومت کا یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے حکومت کا حکومت کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے اور یہ حکومت آئی ہے یہ بالکل انتہائی غلط ہے زنگی سر ہزار پہ کمانے والا بندہ زنگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے بہت مشکل ہے بہت زیادہ مسائل ہیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا جائیے اور ان کو یہ اپنا اضافہ کیا واپس لینا جائیے شباز شریف کو گئے انہوں سے مرکے انہوں سے تیل بند کرتے سارا بند کچھ کرتے بات میر بانی کریں ساروں کو مارتے بند کرتے بس دن میں تیسری دفعہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہی سر بے تیسر بے پچاس سر بے پٹرول ہوایا ہے یہ ان کی کمتہ میں یہ نے کھانا خراب کر دیا بیڑا گھرک کر دیا سارے ان کو میر بانی کریں مار پے کی کسی پوچھو تیل دکھل آگے لے کے آئے کسی دے تیل مو آگے داری پیسے لے کے تیل بھوایا ہے پیٹرل ختم ہو گئے تھا سار پھر بھوایا پوچھ لے بھائی بیٹھے کام سامنے کھڑے ہیں اب کیا کریں سار اتنے ہم پریشان ہیں انہوں کہ اللہ میر بانی کرو ترسکاو ساٹھے دے گریبان دے انہا تیل مہنگا کر دیتے دنیا نو انہا پریشان کریں خدا دا خوف کرو خواہش کرنا چاہو وزیراعظم شباز شریف صاحب شباز شریف کو یہ کہتے ہیں اللہ کے واسے اپنے بچے ہیں وہاں سے انہوں جناب ساٹھے دے میر بانی کرتا جائے پہ بڑے مزہور آدمی آسے بڑا اکھا کام ہے چگڑے آسے کوئی اکھا کام نہیں ہے سر رات کے اندھیرے میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت 20% پر اضافہ کر دی ہے رات کے اندھیرے میں اور بہت کچھ ہوا ہے آپ دیکھیں یہ جو ساری سازش ہوئی ہے یہ رات کے اندھیرے میں ہوئی ہے کیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جن کے اب حکومت ہے کیا یہ ملک سے پیار کرتے ہیں اگر یہ واقعی ملک سے پیار کرتے ہیں تو اپنا سارا پیسہ جتنا بھی پیسہ نہ یہاں لے آئے اور نہ نواز شریف ایک میں یہ کہتا ہوں ہر میں ٹیچر ہوں میں سٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ نا اگر نواز شریف صاحب نہ کہہ دیں کہ ایک ارب مریم نواز کے پاس ہوگا ایک ارب میرے ایک ارب میرے دو بیٹوں کے پاس ہوگا باقی ساری دولت نہ ہم ملک پہ نچھاور کرتے ہیں کیونکہ ہم ملک سے پیار کرتے ہیں تو ہم نواز شریف صاحب کے لیے جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں اسی طرح زرداری صاحب اگر کہتے ہیں بلاول بھٹو اب سے ایک ارب روپے میں گزارہ کرے گا ایک ارب میں آپ کو بتا دوں ایک ارب میں اگر نہ سو گھر عباد ہو سکتے ہیں ایک ایک کروڑ ان کو مل سکتا ہے اور ان کے حالات سبر سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بالکل بھی محبت نہیں ہے ملک سے ان کو اپنے پیسے سے محبت ہے اور اپنا پیسہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے ایک 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 پٹرول بھی مانگا ہے دو تو کوئی مانگا نہیں دو دو ایسا آوے یا کسی نے دو دا کیا بھی تو کوئی کہنے نے آہ کی کرگی ہے انہی ایک دیاری سا دی آیا گال لے یہ بات ہے اور ہمارا پیسے پٹرول بھی بچوں کوئی سوچنے پٹرول جو چکی آ رہے نے ہر شہر چکی آ رہے ہیں کی کرے بندہ مارا بندہ دا دیاری کرے گا تو بچوں کوئی گا جہاں پٹرول ڈالے گا یا آٹا لے گا یا چینی لے گا کیوں لے گا کی کرے گا بل جو کی پلان تو نہیں ہے کہ اسی دو دیا کیمتہ بھی بتا دیو نہیں دو دنگل کی دو دوا دے دو دو ریٹی بڑا ٹیل ہمارے ایک سو سو دا سر بھی لے رہے ہیں بس اگر نا پٹرول مقابلے دے پٹرول مقابلے دے نہیں آسا تھا پٹرول اس تتے جا سارا تھا تینکیو سر بھائی پٹرول مہنگا میں دو کہہ رہا ہوں کہ یہ دودھ کرو لے لے گا ہمیں ایک لیٹر پٹرول دے دے کریں وہ نہیں ہو سکتا آپ کو بتا کبھی نہیں ہو سکتا کمچور ہے ایک وقت تھا پٹرول سستہ تھا دودھ مہنگا تھا آج دیکھیں اوپر نیچے سب کچھ ہو گیا الٹی ہو گی چیزیں سر کیا سمجھتے بہت کم مشکل ہو گیا بھائی کرنا اب غریب لوگ کیا کرے گا جانورا دودھ تمینے پہ پانی کے تیل کے لیے بہت کلاتا ہے ہر چیز کے لیے کہ کیا کرے گا انسان ایک گورنمنٹ ایسی آئی ہے تو سڑھی عوام اس طرح نہیں ہے کہ کسی کوئی بادشاہ آیا چی تو انہیں ٹیکس ودایا چی تو ایک واری ٹیکس ودایا تے لوگ کی چپ کر گئے دوسری واری ودایا تے پھر لوگ چپ کر گئے تیزری واری ودایا تے پھر انہیں کوئی نہ بھولے گئے انہیں نا نا وہ شہر دے چار دروازے سن انہیں آکھے بھی جڑا بندہ پول تو نکلے نا انہوں دو لٹر ماریا کرو تو عوام نے اتجاج کی تا بھی بادشاہ خوش آیا کہ میری عوام جاگی ہے لیکن انہیں نے اتجاج کی جہاں بھی توڑا مسئلہ کی ہے انہیں آکھے جی لٹر مارنا لے ودا دیو ساڑھی قوم دا تا اے حال تے اے حکمران اگر اس سے ہی بجڑ دے ویچ اس سے ہی سارے معاملات دے وچ عمران خان چلا رہا سی اوہ سبزیٹی دے رہا سی اوہ کاربن آ رہا سی اوہ انا لوکانو جیڑا ہے نا لنگر خانے چلا رہا ہے گا سی اے ایک اے حکومت آئی ہے اے روئی جندی ہے کی اوہ جدو چھاڑکے گیا اوہ بائی عرب ڈالر چھاڑکے گیا انہوں نے جدو عمران خان نے دیتا سی وہ تو سات ڈالر دے دیتا سی آج یہاں نے ساڑھے کل خزانے جو پیسے نہیں گئے وہ تو اس طرح کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ وہ تو امریکہ کے غلام بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ کو ہمارے ذاتی معاملات ہم تو اپنی مرضی سے یہاں سے جا نہیں سکتا ہے یہ دیکھیں ان کو آسان کا بھی اگر انہوں نے ٹیکس لگانا یہ اس کی دو آزار سی سی گاڑی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں کہ اس کو پانچ لاکھ روپے مہینہ دے پٹرول کے پیسے وہاں سے پورے کر یہ موڈ سیکل والا کیا اس کو دے گا جس دو تین تیرہ سو سیسی سے اوپر جتنی گاڑی ہیں سب کے اوپر سلانہ ٹیکس لگائیں پانچ پانچ لاکھ روپے بیس دن کے اندر چرا سنی پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو بڑی گاڑیوں موڈے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے بھئی ان کے اوپر ٹیکس لگائیں پانچ پانچ لاکھ روپے لگائیں ان سے پیسے پورے کریں ہمارے سے کیوں لے رہے ہیں بھئی عمران خان لوگوں سے ٹیکس کٹھا کر کے لوگوں کو پٹرول پرلیف دے رہا ہے مجھے دے رہا تھا ان بھائیوں کو دے رہا تھا سب کو دے رہا تھا اب ہم کیا کریں یہ تو ہم لوٹنے کے اوپر آئے ہوئے اور انشاءاللہ عوام ان کے گلوے میں پڑے گی اور یہ ہمارا وہ جھری لنکا جیسا حال کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام ان کا کر کے دکھائے گی تیز دنوں میں چوراسی روپے اضافہ شباز شریف صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے شباز شریف سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دے تیرہ کو تو چلنا ہی نہیں آتا تو تو ایسا اہل ہمارے اوپر نافذ ہوا ہے کہ تیرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہوتی کیا ہے ایسے بدبخت لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دے گی بھائی جان یہ نہایتی غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے عوام سے مجھے یہ ان کا خون چھوڑ رہے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے میں تیسری دفعہ یہ جب ان کی حکومت نہیں تھی تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو یہ ڈیٹھ سوپے چلا رہے ہیں کہ جی جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سامانلو جی کے وزیراعظم چھوڑ رہے ہیں اب انہی کے دور میں ایک مہینہ کے اندر اندر چوراسی روپے لیٹر سر عوام غریب آدمی کدھر جائے کام بلکل نہیں ہے خان صاحب کا ڈائلوگ تھا جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہی مریم نواز کے آپ ٹی وی پہ ہم ٹاک شو پہ دیکھیں جلسوں میں دیکھ لیں جہاں پہ چلے جائیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے چار دن سے پکھے مرے نے یا نہیں شکلہ پیلیاں پہ آگئے ان پھر راجکنے شروع ہو گئے مار خانہ نہیں آنا ہے اللہ دے اکم دلال اللہ دے اکم دلال مارنا چاہتے ہیں مہدانہ شریف فیملی بڑے گندے لیے سٹیل پوانٹ تو بیٹھے ساڑی کو پیسہ کوئی نہیں بڑے گا روٹی کھان لو کوئی نہیں ہے گی نوکری کھاڑے کوئی نہیں ہے گی ہم بھائی سال ہو گئے لڑے روٹی نواز سے چلے پا میں داتا صاحب کھا کے یہ کہ لہردی مسئل ہے داتا صاحب کھا وہ بچیاں سے لیا ڈیوٹیلٹی سٹور تو نہ کیوں لفد ہے نہ جنابے لیے اٹھا لفد ہے سو اور پیے کلو اٹھا ہویا پہ ساڑھے پانچ سنو کیوں ہویا پہ میں گریب بندہ نوکری بھی نہیں کر رہا ہے کی تو کھا مہا